کیا اسلام میں قوالی نات اور سلام پڑھنا جائز ہے اور کیا سننا جائز ہے کونسی حدیث سے ایسا ثابت ہے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ اگر سلام پڑھنا قوالی گانا نات پڑھنا اور دیگر چیزیں حدیث سے ثابت ہے تو آپ بتا دیجئے یہ ثابت نہیں ہے اس کا مطلب کوئی اسی حدیث سے تو نہیں کرنا ہے قوالی کیا ہے میوزک سوفیزم کے عقیدیں ہیں قوالی نشید کیا ہے یہ سوفیزم کے طریقے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حسان من ثابت اور اوڈی اللہ نے ایک صحبی تھے جو اشعار پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں عقیدے کے لحاظ سے صاف تھے غلط غلو والی بات نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے تھے اور غلط بات نہیں کہتے تھے تو یہ اشعار پڑھنا جائز ہیں لیکن اشعار پڑھتے بڑھتے پچھے سے ڈھول ہو رہا تھالیاں ہو رہے ہیں یا نئے نئے قزم کے آوادہ نکار رہے ہیں میوزک انسٹرومنٹ کا استعمال ہو رہا ہاروینوں کا استعمال ہو رہا تبلے کا استعمال ہو رہا تو پھر دین میں جو چیز نہیں ہے لوگ کیا کرتے ہیں تھوڑا ایسا باقی کا پورا ویسا تھوڑے اچھے اشار لالو اس کو قوالی میں ہاروینی میں تبلے میں ملا لو اب آپ کو دل کو سرور آ جاتا ہے ناستے ہیں جھومتے ہیں حرام ہے میوزک حرام ہے قوالی کی بھی موزک حرام ہے اور قوالی کے اشار تو حرامی شرطیں کہیں جیسے کہا گیا وہ جو تھا عرش پر اتر آیا ہے زمین پر مصطفیٰ بن کر اللہ اکبر کبیرہ یعنی اللہ عزوج نے عرش پر ہے زمین پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آگئے کتنا بڑا کتنی بڑی بری بات ہے اگر جائز اشار ہیں تو ترانے میں پڑ سکتے ہیں لیکن یہ کہتے ہیں بلالو سرکار تم اپنے در پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بول رہے ہیں کہ آپ بولا لیجیے مدینہ جانا ہے عمرہ جانا ہے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مانگ رہے ہیں تو ایسے چیزیں غلط ہیں نشید کے نام پر بھی لوگوں کو جو سو آج کل میوزک سرور کی عادت ہو رہی ہیں لیکن جو چیز آپ کو غافل کر دے اللہ کی یاد سے اسی میں دل لگ جارہا تو اسی چیزوں کو چھوڑ دیجئے اشعار کبھی مناسب طریقے سے اگر پڑھیں اچھے ٹون میں پڑھ سکتے لیکن میوزک ٹوٹلی منا ہے